پرو رائیڈر یعنی کہ اگستر چوہان کے فادر نے ابھی کچھ وقت پہلے ایک ویڈیو ڈالی تھی اس میں انہوں نے کلیم کیا ہے کہ ان کا جو بیٹا ہے جس کی ابھی کچھ دن پہلے ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں مرتی ہو گئی تھی دراصل وہاں ان کے بیٹے کی کوئی گلتی نہیں تھی ہاں وہ سپیڈ میں تھا لیکن وہ اتنی بھی سپیڈ میں نہیں تھا کہ اس کی گاڑی ڈس بیلنس ہو جائے آج تک اس کی گاڑی کبھی ڈس بیلنس نہیں ہوئی ان کا کہنا یہ تھا کہ ان کے بیٹے کو کسی نے ایک شادیس کے دہت مارا ہے جس وقت وہ وہاں پر یعنی کہ روڈ پر جا رہے تھے ان کے ساتھ میں ان کے اور دوست بھی موجود تھے سب نے اپنے لیے ایک الگ الگ راستہ چھنا لیکن اگستیہ اور ان کے ساتھ میں ایک جو دوست تھا وہ ایک ہی راستے پر سیدھے جا رہے تھے اگستے اور وہ ایک روڈ سے نکلے جب ہی جو ان کا دوست تھا وہ تو سامنے سے نکل گیا لیکن اگستے پیچھے رہے گئے ان کا کہنا یہ تھا کہ ان کو موقع پر اگستے کا ایکسیڈنٹ جب ہوا تو اس کے دوست کو پتا تھا کہ اگستے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا لیکن وہ اس کو وہاں پر موقع پر چھوڑ کر بھاگ گیا ان کے فادر کا یہ کہنا ہے کہ جس طریقے سے وہاں سے بھاگا ہے اور آ کر اس نے اگستے کو واپس نہیں دیکھا ہے تو اس سے یہ شک جاتا ہے کہ کہیں اگستے کی موت میں اس کا ہاتھ تو نہیں ہے وہاں پر اگستے کے فادر نے کچھ بھی ایسا کلیم نہیں کیا کہ یہ کس کے نام پر وہ نام لے رہے ہیں کچھ بھی لے رہے ہیں لیکن جو ریپورٹ آ رہی ہے جو بھی چیزیں آ رہی ہیں اس کے انسار وہاں پر اگستے کا دوست امیر ماجد موجود تھا جب ان کو جب اگستے کے فادر نے ایف آئی آر درج کی سبھی دوستوں کو وہاں بلایا گیا لیکن آمیر ماجد نے یہ کہتے ہوئے وہاں پر آنے سے منع کر دیا کہ ان کی ماتہ بیمار ہے وہ نہیں آ سکتے اس پر اگستے کے فادر نے پولیس کے سامنے یہ کہا کہ ہم بار بار اس کو بلا رہے ہیں وہ بہانے بنا رہا ہے کبھی یہاں کی بات کرتا ہے کہ میں یہی پر ہوں جب ہم بولتے ہیں کہ ہم تمہارے پاس آ رہے ہیں تو بولتا ہے کہ میں نویڈا ہوں تو ان کی باتوں سے کچھ ایسی اٹکلے لگائی جاری ہے کہ جو ان کے ساتھ موجود ان کا دوست تھا وہ آمیر ماجد ہی تھا اور آمیر ماجد کا ہاتھ جو اگستے کی مرتیو ہوئی ہے اس میں کہیں نہ کہیں ہیں کیا یہ صرف ان کے فادر کی طرف سے کلیم لگایا جارہا ہے ابھی کچھ بھی ایسا پروف نہیں ہوا جس سے ہم کسی کو بھی اگستے کی مرتیو کا جمعہ دار ٹھہرا سکے یا پھر ان کے بارے میں ایسا کچھ کہہ سکے ہم تو یہی امید کرتے ہیں کہ جو بھی ہوا ہے بہت غلط ہوا ہے اور اس چیز کی جانس تک ضرور جانا چاہیے اور فٹ سے آپ کو یہی کہیں گے کہ آج کے ٹائم میں اتنے زیادہ روڈ ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں تو پلیز گاڑی دھیرے چلائیے گا صرف دوسرے کو دکھانے کے لئے اٹیشن کے لئے گاڑی تیز چلانا بہت ہی زیادہ بورا ہوتا ہے اس میں کبھی آپ کو نقصان ہو جاتا ہے تو کبھی سامنے والے کو بھی بہت زیادہ بینہ گلتی کے نقصان بھڑنا پڑتا ہے تو ہم کرتے ہیں ویڈیو کو یہی پہ ہم ملتے ہیں نیکس ٹوڈیو میں تب تک کے لئے بے بے تینکیو سو مچ